اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الیکسک آل راؤنٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے پاس ایک واشک مشین ہے کلائمکس کی جس کا موڈل ہے ہیش سکس لیبل زیرو موڈل سکس لیبل زیرو ہے اس کا روٹر پلیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ خراب ہو گئی اور چینج کرنی ہم نے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس روٹر پلیٹ کو کیسے چینج کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے یورپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹفکیشن کر دیں تا کہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں کلائمکس کی یہ واشنگ مشین ہے اس کا روٹر پلیٹ ہے اس کا وہ خراب ہو چکا ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مشین کو الٹا کر دینا ہے الٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کا فین بیلٹ اتار دینا ہے یہ دیکھیں جس کے قابلے لگے ہوئے ساتھ میں پلی بھی ہے آٹھ ہنچی کی پلی ہے آپ اس کا پلی والا جو ناتے وہ کھول لیں اور بیلٹ ہم نے اتار لیا 29 نمبر کا فین بیلٹ لگا ہوا ہے اس کا ابھی ہم پلی کا قابلہ کھولیں گے اس کا پلی کا جو قابلہ ہے وہ 13 کی ساڑی لگتی ہے اس کو اس کو 13 نمبر کی ساڑی لگی کی اس قابلے کو پانچ ستر کی پلی پانچ ستر کی شافٹ ہے اس کی اور پلی بھی پانچ ستر کی ہے تو اس کا اور ج~~~ ستر کی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس قابلے کو کھول دینا ہے یہ ہمارے پاس ریچٹ جابی ہیں سات پانہ ریچٹ پانہ ہے یہ کام کیلئے بہت ہی اچھا ہے یہ ہم نے پلی کو اتار لیا آٹھ ہنچی کی پلی ہے ممتاز پلی میں کر ممتاز بانو کی یہ پلی آٹھ ہنچی کی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یہ جو چار قابلے ہیں اور سات نٹ لگی ہے آپ نے یہ چار نٹ کھول دینا ہے کوشش کریں جب آپ واشنگ مشین میں جب آپ پلیٹ چینج کریں تو آپ اپنے پاس اگر ٹی ہے آپ کے پاس تو وہ بہت ہی زبردست ہے اگر ٹی سے آپ یہ قابلے کھولیں اور ٹائٹ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے چابی سے اگر آپ کھولیں گے تو چابی کو آپ کو مضبوطی سے پاکڑنا ہوگا کیوں کہ چابی کے سلیپ ہونے کا خطر ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تیرہ نمبر کی ٹی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیوں ٹی کو یوز کرنا ہے یہاں پہ اس چابی کو یہاں پہ یوز کبھی مت کریں اگر یوز کرنا بھی ہے اس چابی کو تو پھر آپ کو مضبوطی سے پاکڑنا ہوگا کیوں کہ یہ جو نیچے پلیٹ لگی ہو یہ فانڈیشن والی اس کی دھار جو ہے لوئی کی تیز ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ آپ کی چابی سلیپ کر گئی نا تو اس جگہ پہ آپ کی انگلی نہ لگ جانا ہے اور آپ کی انگل کو کٹنے کا خطر ہے یہ بہت خطرناک جگہ ہے یہاں پہ لوئی کی جو دھاریں بہت تیز ہیں کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹی ہے تو آپ ٹی سے ان نٹوں کو کھول لیں چابی کا اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو احتیاط سے چابی استعمال کرنی ہوگی کیوں کہ اگر چابی سلیپ ہوگی تو وہ آپ کے لئے مسئلہ پیدا کرے گی ہمیں تو یہ کافی دفعہ یہ زخم یہاں سے لگ چکے ہیں ہماری انگلیوں پہ اور یقین مانے تقریباً سولہ سترہ سال ہو گئے سترہ سال پہلے مجھے یہاں پہ چوٹ لگی دی اسی جگہ سے اسی پولیس ہے یہاں سے اس کے جو فانڈیشن ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ آج تک وہ جگہ سن ہے میری سن بلکل سن ہو گئی ہے اور نشان بھی ابھی تک پڑا ہوئے اس پر یہ ہم نے چاروں نٹ جو ہیں کھول دی ساتھ واشریں بھی نکال دی اس کے بعد آپ ان کابلوں کی اوپر اتھوارے سے درب دیں درب دیں گے تو یہ لوس ہو جائے گا کرائنکس کی یہی نئی مشین ہے اور پہلی دفعہ اس کی روٹر پلیٹ کھل رہی ہے اس کے بعد آپ یہ جو چھوٹی پلیٹ ہے کابلوں والی اس کو بھی آپ نکال دیں سخت ہے سخت میرے خیال میں اس لیے ہیں کہ یہ جو ٹپ کے جو ٹپ کا جو آل ہے اور نیچے فانڈیشن کا آل ہے یہ تھوڑا سا کھلوڈ ہے کھلا نہیں ہے یہ دھنگ ہو گئے اس لیے نٹ پیچھے کے درخت بہت آرام سے جا رہے ہیں جو مشینیں روٹر ہو جاتی ہیں دوبارہ جب ان کو کھولا جائے تو پھر وہ ہسانی سے پلیٹ کو یہاں سے مارنے سے غرب دینے سے ہسانی سے پلیٹ بھائر نکل آتی ہے آپ نے مشین کو سیدھا کر لینا نٹ کھولنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس میں سے پانچ روپے بھی نکلا ہے گھروں میں جب آپ کپڑیں دھویں میری ان ماہو بہنے سے ہلتے جائے کہ کپڑوں کے جو پاکٹ ہیں چھے بغیر ہیں ان کی جانچ پر تال کر لیا کریں میں آپ کو یہاں میں اپنی ماہو بہنے کو ایک اور بھی میسیج دینا چاہوں گا تھوڑا سا آگے جا کر اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر میرے بھائی دیکھ رہے ہیں تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کام لازمی کریں اس میں آپ کوئی فیدہ ہوگا دیکھیں جب آپ پلیٹ کو نکالیں گے تو آپ نے ایک ہاتھ ٹپ کی طرف رکھنا ٹپ کو نیچے زور دینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے پلیٹ کو اوپر اڑھانا ہے جب آپ ٹپ کو نیچے دوبا کے رکھیں گے تو اس میں آپ کی ٹپ کو ڈیموج نہیں ہوگا آپ کا ٹپ صحیح سلامت رہے گا اور پلیٹ آپ کی نکل آئے گی دوسری باز یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹپ کو پکڑنا نہیں ہے تو یہ پھر آپ کا ٹپ ٹوٹنے کا خطر ہے یہ دیکھیں نیچے کچھنا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ساری مٹی ہے یہ مٹی کس چیز کی ہے یہ کپڑوں کی محل ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں گا جو آج تک میرے خیال میں آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے جب آپ کپڑے دھو رہے ہوں کپڑے دھو لی ہوں آپ نے تو پھر آپ نے اس میں جب کپڑے دھونے کے بعد لاسٹ میں ایک بھالٹی صاف پانی کی لیلے نہیں ہے وہ مشین میں آپ ڈال کر پائپ کو نیچے پھینک دیں اور مشین کو چلا دیں جب آپ مشین کو چلائیں گی تو جو کپڑوں کی جو محل ہے جو اس کی نیچے گھس گئی ہے وہ آپ کی جو محل ہے باہر نکل آئے گی اس طرح آپ کی روٹر پلیٹ کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور مشین کا ٹپ بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اس طرح آپ کی روٹر پلیٹ جو جلدی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کا روٹر پلیٹ کو پر سے پھول بتا دیا ہم نے اندر سے اس کو صاف بھی کر لیا آپ اس کو اٹھا کر کسی سٹول یا بینچ پر رکھ لیں سٹول یا بینچ پر رکھنے کے بعد آپ نے سوٹر پلیٹ کے بیک سائٹ پر ایک روٹر کی سیل آتی ہے وہ لگا دی گئی ہے آپ نے یہ کوشش کرنے جب آپ نے روٹر لگانی ہے تو اس روٹر کے ایک سائٹ خردری ہوتی ہے اور ایک سیٹ پلین ہوتی ہے آپ نے کھلتری سیٹ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر والی سیٹ پر کرنی ہے اور پلین سیٹ بھائر پر کرنی ہے جو ٹپ کے ساتھ جا کے لگی گی یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ٹپ کے اندر پلیٹ لگا دی اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک آل ہو لگا ہوتے ہیں جیسے تین آل ہیں اس پلیٹ کے اندر آل نہیں تو ہم نے ابھی نشان لگا کر خود سراخ کی گئے اور یہ آل کیا دوسری جو عام پلیٹ ہوتی ہیں ان میں تین آل پہلے سے ہوتے ہیں یہ کپنی میرے حال میں آل کرنا بول گی نیو اعتاد کی کپنی ہے اچھی کپنی ہے یہ بھی نیو اعتاد والوں کی بہت اچھی کپنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سراخ کو جو یہ پائپ کا سراخ ہے جہاں سے پانی آؤٹ ہوتا ہے اس کے بلکل سامنے رکھنی ہے اس پلیٹ کو اس کا آل اس پلیٹ کے بلکل سامنے رکھنا ہے تا کہ جب آپ کپے دھو کر ختم کرنا جو پھول کی نیچے پلیٹ میں پانی رکھتا ہے وہ یہاں سے سیدھا باہر نکل جائیں اس کے اندر پانی نہ کھڑا ہو اس لئے آپ نے اس کو اس آل کے برابر رکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہم سکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل نوٹفکیشن کر دے تاکہ ہماری آنی والی مزید میں ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ چار قابلوں کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو نٹوں والی جو پلیٹ ہے اس کو بھی لگا دینا ہے ویڈیو آخر تک دیکھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک ویڈیو اچھی سے اچھی لے کر آئیں ایسی ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ کو سمجھ لیں اور دیکھنے میں آسانی ہو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ کا مٹس میں بھی پھول سکتے ہیں پلیٹ لگانے کے بعد آپ واشرے لگا دیں واشرے یہاں پر لازمی لگانی ہے آپ نے ہر حال میں لگانی ہے اگر آپ واشرے نہیں لگائیں گے جب آپ نٹ ٹائٹ کریں گے تو یہ پلاسٹک کی جو پلیٹ ہے وہ نٹ آپ کا سیدھ اس پلاسٹک کی پلیٹ کے اندر چلا جائے گا اور یہ آپ کا قابلہ ٹھیک سے ٹائٹ نہیں ہوگا لہذا آپ واشرے ضرور رکھیں آپ کو اس سائٹ پہ بھی رکھنی چاہیے پلیٹ والی سائٹ پہ بھی اگر نہ رکھیں تو آرج کوئی نہیں ہے اگر رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے نہ رکھیں تو حاصلہ کوئی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹی سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کیا ٹی سے ان چار نٹ کو جب آپ ٹائٹ کریں تو آپ کوشش کرنی ہے پہلے اوپر والا کریں پھر نیچے والا کریں پھر رائٹ سائٹ والا پھر لیٹ سائٹ والا لیکن مکمل ٹائٹ نہیں کرنے آج ٹھوڑے تھوڑے کر کے ٹائٹ کرنے آپ آدھا اوپر والا ٹائٹ کریں آدھا نیچے والا آدھا سائٹ والا آدھا دوسرے سائٹ والا اسی طرح ترتیب وائز اس طرح آز آزا کرتے جائیں اور پورا کرتے جائیں ان کو پلیٹ لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا اب یہ اس کی اوپر پولی لگا دیں گے روٹر پلیٹ کے قابلوں کی جو نٹوں کا سائز ہے وہ تیرہ کا تیرہ کی چابی لگی گی تیرہ کی روٹی لگی گی جو پولی کا جو قابل ہے اس کی اوپر سے تیرہ کی گوٹی لگی گی اب یہ آپ یہ پھٹے کی اوپر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے میرے آت کے ساتھ جو پھٹا ہے یہ اس میں پانی کا نشان ہے جب یہ روٹر پلیٹ ختم ہو گی تھی تو یہاں سے پانی ٹپکنیا لگ گیا اگر آپ یہ اتیاط نہیں کریں گے تو پانی موٹر کے ہمدے چلا جائے گا اور آپ کو مزید نقصان ہوگا یہ کوشش کر لیا کریں اگر پانی آپ کا لیکج کر رہا ہے تو آپ جگہ پہ کام کو روک لیں واشنگ مشین سے پانی نکال لیں پانی نکالنے کے بعد آپ اس کو کسی مکینک کے پاس لے جائیں اور اس کو دکھائیے وہ آپ کو یہ روٹر پلیٹ چینج کر کے دے دیگا یہ ہم نے اس کا نٹ بھی ٹائٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے فین بیلٹ کو لگا دینا ہے یہ ہم نے فین بیلٹ لگا دیا اب ہم واشنگ مشین کو سیدھا کریں گے اب جو مہن کام آپ نے کرنا ہے جو ہر حال میں کرنا ہے اگر یہ کام آپ نہیں کرو گئے تو آپ کی پلیٹ لگانے کا فائدہ کچھ نہیں پھر آپ کو ذہمت کرنی پڑے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو قابلے آپ نے چار لگائے ہیں ان قابلوں کے اوپر اچھے سے سمدبان لگا دینی ہے اگر آپ سمدبان نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کی روٹر پلیٹ جو آپ نے لگائی ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں یہ سارا پانی نیچے جائے گا آپ نے اچھے سے ان سمد ان قابلوں کے اوپر سمدبان لگا دینی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں لگا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے لگا دینی ہے نیو اتحاد والوں کی یہ روٹر پلیٹ ہے بہت اچھی کمپنی ہے ان کی کافی ٹائم دک چلتی ہے میرے خیال میں اس کا پلیٹ کا وزن ایک کلو ہوگا ایک کلو گیارہ سو گرام اس کا وزن ہے سلور میں اچھی پلیٹ ہے یہ ہماری جو پلیٹ ہم نے جس سمدبان لگائی تھی خوشک ہو گئی ہے اب ہم اس کی اوپر پھول لگائیں گے پھول لگانے کے بعد ہم نے قابلہ لگا دینا ہے قابلہ لگا کے ہم اس کو چک کریں گے آپ سے گزارش ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کر دے تا کہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور پلیز کمٹ اور لائک ضرور کریں ہماری ویڈیو کو یہ ہم نے پاشن مشین کو چلا دیا ابھی یہ لیفٹ سائٹ پہ چل رہی ہے انٹی کلاک وائس انٹی کلاک پہ چل رہی ہے ابھی یہ کلاک وائس چل رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کر دیں اللہ آپ سب کا آمی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی